یو پی کے علاوہ جنپت کے دھومنگنج علاقے سلن سرائے بازار میں اس سمیں افرہ تفریہ مجھ گئی جب گھر کے نیچے کپڑے کی دکان میں لگی ایسی کے گیس لنڈر کے فرجانے سے اچانک آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے دکان کے اوپری حصے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا جس میں تین لوگ جل کر خاک ہو گئے علاوہ جنپت کے دھومنگنج علاقے کے سلن سرائے بازار کے ایک مکان میں بھیشڑ آگ لگنے سے ایک ہی پریوار کی تین مہلاؤں کی جل کر موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ سلن سرائے بازار میں امیش وسترالے کی دکان میں لگی ایسی کا گیس لنڈر کے فٹنے کے بعد دکان میں آگ لگ گئی جب تک لوگ کچھ سمجھ پاتے آگ نے اتنا بھیاوی روپ لے لیا کہ تین مہلاؤں آگ کی چپیٹ میں آگئی گھنٹو مشکت کرنے کے بعد آگ پر کابو پایا گیا لیکن تب تک تینوں مہلائیں دم توڑ چکی تھی پولیس نے سب علاشوں کو سیڑیوں کے ذریعے مکان سے اتار کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج کر ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے پھون نے اٹھا تھا جب پھون اٹھا تو بولتے ہیں ہاں کیا ہوا ڈال مٹول کی باتیں کر رہے ہیں ارے ہم نے کہا صاحب سے بولیے وہاں ایسی سے گھٹا ہمارے یہاں ہو گئی ہے گاڑی بھیجے ملویت بھیجے کوئی کچھ سکتہائیں نہیں ہیں اور یہ اتنا بڑا چھے پر علاقہ ہے یہ اپنا سہر پشیمی کا اس میں کسی پر کار کیا ایسی اپنی گھٹا پر کوئی بھی وستہ نام کی چیز نہیں ہے اور جب آئے مجھے کہا گیا تو ہم لوگ آتو گئے نا آگے تو ہم آپ کی آرتی اتار لے اب یہی جو بڑے اتکاری بیٹھیں کے خرمی ملتی ہو تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے ملتی ہوئی ہے جنتا جناردہ جن مرتی تو اس کو نہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی جنتا مر گئی ہے یہ ہماری بڑی ماں ہے بھابی ہے اور بیٹی ہے پرساسان کی گلتی ماں نہیں ہے پرساسان کی سارا سار گلتی ہے ایل آباد سے ایل آن سنگھ کی ریپورٹ فیلال خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے نیشن ون کے ساتھ نمسکر موسیقی